بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوینٹس آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں لرننگ ویڈ امیرمزا میں آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ یئر کا تیسا چپٹر انٹیگریشن تو آج پہلے ہم اس کی فرسٹ فالی ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں اس کے کوئسن نمبر وان کے طرف کوئسن سولو کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا جلنہ ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سیکنڈ یئر اور فرسٹ یئر کے حوالے سے جو بھی میرے نیو لیکچرز ہیں وہ سب سے پہلے مل سکیں اور سبکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میری نئے ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آ جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کوئسن کو تو یہاں پہ وہ کہتا ہے تو ی کی ویڈیو ہمیں دی ہوئی ہے X2-1 اور اس نے کہا ہے when X changes from 3 to 3.02 تو سب سے پہلے X کی ویڈیو یہاں پہ ہمارے پاس ہے 3 اب 3 کے بعد کتنا یہ چینج ہوا ہے 3 سے آگے کتنا گیا ہے تو 3 سے آگے 0.02 گیا ہے تو یہ ویڈیو آ جائے گی ڈل x کی ڈل x جو ہوتا ہے وہ x میں سے وہ مینس کرتے ہیں تو ہمارے پاس چینج کتنا ہوا ہے 0.02 تو dx کی value ہمارے پاس آگئی ہے اس کو del x b کہتے ہیں dx بھی بولتے ہیں اور del x b بولیں گے اس کو اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی function ہے y is equal to x square minus 1 اس میں direct آپ x کی جگہ x کی value put کرو گے x کی value ہمارے پاس 3 3 کا square minus 1 which is equal to 9 minus 1 which is equal to 8 تو y کی value کیا آگئی ہے ہمارے پاس 8 now اب ہم کیا کرتے ہیں function ہم دوبارہ سے لیتے ہیں اب اس کا derivative لیتے ہیں sorry derivative نہیں first principle سے اس کو ہم solve کرتے ہیں first principle ہم نے جیسے 2.1 میں کیا تھا کہ y میں ہم کیا add کر دیتے ہیں del y and x میں ہم add کرتے ہیں del x یہی ہم نے کیا تھا minus 1 اسی طرح اب یہاں سے ہم del y کی value نکالیں گے y دوسری سائٹ پہ جائے گا یہی آ جائے گا minus 1 minus y یہ value آ جائے گی اب ہم کیا کریں گے ان کی جگہ ان کی جو جو values ہیں وہ put کریں گے del y is equal to x کی جگہ 3 plus اس کی جگہ 0.02 کا whole square minus 1 minus y کی جگہ اس کی value put کریں گے یہ والی 8 ان دون کو plus کریں گے تو 3.02 آ جائے گا اس کا square لے لیتے ہیں square آ جائے گا 9.123 0.4 minus minus 1 minus 8 minus 9 آ جائے گا سب کو plus minus کرنے کی بعد ہمارے پاس del y کی value آ جائے گی 0.1204 یہ ہمارے پاس value آ گئی ہے del y کی del y کی value ہم نے نکال لیا اب کیا value رہتی ہے d y اب d y کیسے نکالیں گے function لیتا ہوں y is equal to x square minus 1 differentiate on both sides تو differentials لیتا ہوں دونوں سائٹ پہ میں derivative لے لیتا ہوں y کا ہوتا ہے d y اور x square کا derivative ہوگا 2x ساتھ میں dx بھی آئے گا کیونکہ یہ differentials ہم لے رہے ہیں تو ان کی جو بھی dx اور dy بھی ساتھ میں آئے گا ان کے اور minus 1 کا تو 0 ہوتا ہے values put کرتے ہیں dy is equal to 2 into 3 اور dx کی value کیا ہمارے پاس dx کی جو بھی value وہ ہم put کریں گے 0.02 یہ اوپر ہم نے dx کی value لکھ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب dy is equal to ان تینوں کو ہم نے multiply کیا multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے گا 0.12 تو یہ اس کا answer آجائے گا یہ تھا اس کا first question اب اس کے next part کی طرف چلتے ہیں اب next part میں بالکل اسی طرح ہم کریں گے یہ اس کا change اس نے بتایا ہوا ہے تو سب سے پہلے x کی value یہاں پہ 2 ہے اور 2 میں سے ہم نے کیا کرنا ہے x میں سے ہم minus کریں گے یہ value تو ہمارے پاس value آئے گی 1.8 1.8 میں سے 2 minus کیا تو ہمارے پاس value نکلے گی done x is equal to point 2 یہی value آئے گی ہمارے پاس تو اس کی minus point 2 آئے گی ہمارے پاس کیونکہ ہم نے minus کر کے اس سے value نکال دیں اب کیا کریں گے کیونکہ دیکھیں یہ value کام ہوئی ہے زیادہ ہوتی تو ہم plus کرتے اب 2 سے value کام ہوئی ہے تو یہ value کس میں آ جائے گی minus point 2 آ جائے گی اب وہی ہم value لکھتا ہوں y is equal to x square plus 2x function میں values put کرتا ہوں اور y کی value نکال لیتا ہوں x کی جگہ اس کی value 2 square plus 2 into 2 4 plus 4 which is equal to 8 تو y کی value کیا آگی ہمارے پاس 8 آگی ہے اب اسی طرح اس کا میں کیا کرتا ہوں y plus del y is equal to x plus del x کا whole square plus 2 into x plus del x یہی ہوگا سب سے پہلے تو y کو دوسری سائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں x plus del x کا whole square plus 2 into x plus del x minus y یہ value آ جائے گی اب values کی جگہ جو جو ان کی values ہیں وہ put کر دیتا ہوں اس کی جگہ 2 آ جائے گا minus 0.2 minus رکھیں گے plus 2 into 2 minus 0.2 minus y کی جگہ اس کی value آ جائے گی 8 ان دو ان کو plus minus کریں تو 1.8 کا whole square plus 2 into 1.8 minus 8 آ جائے گی یہی values آ جائے گی اب ان کو multiply divide کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے گا 3.24 plus 3.6 minus 8 which is equal to minus 1.16 1.16 d y d y equal to 2 into 2 plus 2 اور d of x کی جگہ اس کی جو بھی value تھی 0.2 minus 0.2 یہی value تھی اب ان سب کو plus minus multiply کرنے کے بعد 2 2.4 plus 2.6 multiply minus 0.2 اب ان دونوں کو multiply کرتے ہیں multiply کرنے کے بعد ہمارے پاس value کیا بجے گی ان دونوں کو ہم نے multiply کیا تو answer آ گیا minus 1.2 تو یہ value آ جائے گی d of y کی اب اس کا next part ہے اس کو بھی اسی طرح solve کرتے ہیں اس میں x change 4 to 4.1 زیادہ ہوا ہے تو 4 سے کتنا زیادہ ہوا ہے 0.41 زیادہ ہوئے تو یہ dx کی value آ جائے گی اور جو پہلی value ہوتی ہے وہ x کی value آ گیا اب direct میں کیا کرتا ہوں y میں اس کی values put کرتا ہوں y is equal to x کی جگہ اس کی value 4 put کی تو y کی value آ جائے گی 2 کیونکہ 4 counter root کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے اب ہم اس میں values put کرتے ہیں y plus del y is equal to x plus del x اور del y کی value نکلے گی x plus del x plus y آ کے minus y اب ساری values یہاں پہ put کر دیتے ہیں 4 plus 0.41 minus اس کی جگہ y کی جگہ اس کی value put کر دوں گا اب یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس 4.41 کا square root اور ساتھ میں آجے گا minus 2 اس کا square root ہوتا ہے 2 sorry 2.1 minus 2 which is equal to 0.1 تو یہ answer کس کا آ گیا del y کا اب ہم نکالتے ہیں اس سے dy کی value dy کی value بھی simple ہے میں کیا کرتا ہوں y is equal to x 1 by 2 square root کو 1 by 2 بھی لکھ سکتے ہیں اس کا derivative لیتے ہیں dy is equal to 1 by 2 پہلے آ جائے گا اور power میں سے 1 minus ہو جائے تو یہ بچے گا ساتھ میں d x x آ جائے گی اب dy is equal to 1 by 2 اس کو نیچے لے گیا ہوں گا تو power plus میں ہو جائے گی x آ گیا into d x یہ value آ جائے گی اب just اس کا ہم ان کی جگہ جو values ہیں وہ put کر دیتے ہیں 1 divided by 2 into 4 پر اس کی جگہ آ جائے گا 0.4 1 divided by 2 multiply to 0.4 1 2 4 4 کو اس سے divide کرنے کے بعد dy کی value آ جائے گی 0.1025 تو یہ اس کا dy بھی آ جائے گا امید ہے کہ یہ پہلا پارٹ آپ کو سمجھ آگے ہوگا اب چلتے ہیں اس کے question number 2 کی طرف اب اب question number 2 میں وہ کیا کہتا ہے using differentials find dy by dfx and dx by df y differentials کو use کریں اور dy by dfx نکالیں پھر اسی کا ڈر dx by df y نکالیں تو differentials میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی x کا derivative لیتے ہیں تو اس کے ساتھ dfx لکھ دیتے ہیں اور y کا derivative لیتے ہیں تو اس کے ساتھ df y لکھ لے نیا ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے taking differentials on both side تو اس پہ وہی product formula لگے گا پہلا sam second derivative df y plus y sam x کا derivative 1 ہوتا ہے df x بھی آئے گا ٹھیک ہے plus x کا derivative 1 ہوتا ہے 1 کے ساتھ کیا آجائے گا df x q کی differentials لے رہے ہیں تو df x لاجبی آئے گا which is equal to 0 constant derivative کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ ان دونوں میں سے common لے رہا ہوں df x common یا باقی بچ گیا y plus 1 یہاں پہ کچھ نہیں تھا تو یہ common بچے گا اب اس کو دوسری سائٹ پہ لے کے جاتے x ڈی آجائے گا ٹھیک ہے ایک value یہ آجائے گی اب اسی کا uLT کر لیتے ہیں uLT کیسے ہوگا df x divided by dfy اس کو uLT کیا تو uLT کر دیں گے تو value ہمارے پاس یہ آجائے گی پہلی value آگئی d y by df x دوسری value آگئی d x by d y صرف آپ نے change کیا کرنا لیں گے ساتھ df y لکھیں گے y derivative 1 ساتھ df y آجائے گا d x derivative 1 لیکن ساتھ آتا df x df x آپ ساتھ لکھنا ہے ڈی part is derivative سب سے پہلے اس کے ساتھ لکھ لیتا ھ x square plus 2 y y square derivative d into 16 derivative x square derivative کیا 2x 2 پیچھے آجائے گا power میں سے 1 minus ہوگا تو یہی ہے ساتھ df x لازمی لیکن لے رہے گا y square کا power اگر لگائیں تو 2y ہوتا ہے اور ساتھ df y partial derivative لے رہے ہیں اس لیے اس کا 0 ہو جائے گا 2x میں کیا کرتا ہوں اس کو دوسری سائٹ پہ لے جاتا ہوں 2 2 4 y into df y is equal to minus 2x to df x d y یہ multiply ہو رہا ہے در آگے کیا ہو جائے گا divide یہ multiply ہو رہا ہے دوسری سائٹ پہ جا گے کیا ہو جائے گا to 2 the 4 تو یہ value آجائے minus x y to y d y by df x کی value آگئی ہے اب اسی کو الٹا کر لیتے d y by df x کو میں لکھتا ھو d x by d y which is equal to y divided by x 1 is value آجائے اور 1 2 answer یہاں سے نکل آگے چلتے اس کے next part کی طرف اب next part میں بھی اس طرح میں کیا کرتا ہوں derivative لیتا x 4 derivative derivative square derivative derivative of x into y square x 4 کا derivative ہوتا ہے power پیچھے آجاتی power میں سے 1 minus کروں گا 3 آجائے گا plus اس کا derivative ساتھ df x آپ نے لازمی لکھنا ہے اس کا ہو جائے 2 y اور 7 y df y اس پہ product tool apply کرتے ہے پہلا same دوسرے derivative ساتھ df y بھی آئے گا plus دوسرا same رکھنا ہے y square same رکھا اب x کا derivative ہوتا ہے 1 اور ساتھ میں x derivative df x بھی لکھنا 1 لکھو نہ لکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اب میں کیا کہتا ہوں y والے ایک طرف کر لیتا ہوں اس سائٹ پہ لے گے آتا ہوں اور اس کو دوسری سائٹ پہ لے جاتا ہوں 2y into dy minus 2xy to dy 2xy میں نے سیدھا کر کے لکھ لیا is equal to y square into df x minus 4x q into df x یہ value آجیں گے یہاں d y common لیتا ہوں df x common d y common لیا باقی بچے 2y minus 2xy df x بچے y square minus 4x q ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو گیا اور یہ پورا ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا answer آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو الٹا کر لیں گے تو اوپرولا نیچے آ جائے گا اور نیچے آلا اوپر چلا جائے گا بس اتنا سا اس کا answer آ جائے گا تو امید ہے کہ یہ پار بھی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اب اس کا پار نمبر 4 ہے اس کو solve کرتے ہیں تو دون سائی پھر differentials لیتے ہیں xy کا الگ سے minus log of x d into c تو product rule apply کرتے ہیں first sam y کا derivative dy plus y sam x کا derivative df 1 ہم نہیں لکھتے minus log of x کا derivative ہوتا ہے 1 over x ساتھ میں d of x بھی لکھنا ہے constant کا 0 x into dy plus d of x common لیتا ہوں باقی بچے گا y minus 1 over x which is equal which is equal to 0 یہی value آ جائے گی x d of y یہ اس سائیڈ پہ جائے گا تو minus کا ہو جائے گا into d of x پھر اس کا ہم lcm لے لیتے ہیں lcm اس کا x آ جائے گا اس کے نیچے کچھ ہو نہیں ہے تو x اوپر multiple ہو جائے گا x y minus 1 ٹھیک ہے اب یہ ادھر multiple ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide اور ساتھ میں x کو بھی لے آتے ہیں d y divided by d of x ٹھیک ہے یہ ادھر کیا ہو رہا ہے divide ادھر آگے کیا ہو جائے گا multiply یا پھر اگر ہم کیا کریں یہ ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آگے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا x y minus 1 divided by x x سے multiply ہو گا تو x square آجا اسی کو الٹا کریں گے تو دوسری value بھی آجا minus x square اوپر ہو گیا x y minus 1 ان کو الٹا کیا تو ان کو بھی الٹا کریں گے یہ تھا اس کا قصہ نمبر 2 جس کے ہم نے partial derivative لینے تو امید ہے کہ partial derivative پہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوں گے اب چلتے ہیں اس کے next part کی طرف اب اس کا قصہ نمبر 3 ہے use differentials to approximate the value of under root 17 اس کی power under root 4 ہے جس کو ہم 1 by 4 کہتے ہیں تو ہم نے اس کی value ہم نے find کرنی under root 17 ہے تو اس کی value کیا آئے گی calculator سے تو بہتسانی ہم use کر کے ہم نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ differential کو use کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کی value نکالی ہے تو میں کیا کرتا ہوں let کر لیتا ہوں اس کو کسی variable کے equal پہلے تو تو f of x is equal to اس کو میں x کے equal let کر لیتا ہوں ٹھیک ہے means کہ x کی power 1 by 4 یہ ہی بنے گی under root کا مضبط ہے 1 by 4 اب اس کا derivative لے لیتے ہیں f dash of x اس کا derivative آ جائے گا 1 by 4 پہلے آ جائے گی x کی power 1 by 4 ہے minus 1 means کہ یہ بن جائے گی ہمارے پاس 1 by 4 x کی power 3 by 4 minus 3 by 4 یعنی اس کا lcm لینے کے بعد یہ value آ جائے گی اب minus 3 by 4 ہے جب نیچے آئے گی تو plus میں ہو جائے گی 4 into x کی power plus 3 by 4 یعنی کہ اس کو اس طرح سے بھی ہم لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں اب آگے اس کو تھوڑا solve کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو f-of x ہوتا ہے وہ d of x کے برابر بھی ہوتا ہے یعنی d of y sorry d of y کے برابر بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں d y جو ہوتا ہے وہ f-of x کے برابر ہوتا ہے یہ ہولی چیز اب اس میں آپ کو فرمولا میں بتاتا ہوں یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ہم نے x اور dx نکال رہے ہیں ٹھیک ہے x اور dx تو ہم نے 17 کو دو نمبروں میں بریک کرنا ہے 17 کو دو نمبروں ایسے نمبروں میں ہم نے بریک کرنا ہے کہ ایک نمبر اس میں جو ہو وہ complete square بن جائے یا کوئی ایسا نمبر بن جائے جن کو ہم کسی کی پاور لکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس نمبر ہے 17 تو اس کو میں لکھتا ہوں 16 پلاس 1 یہ x ہوگا اور یہ ہمارے پاس ہوگا d of x یعنی x is equal to 16 and d of x is equal to 1 یہ وہی پچھلے والے question آگے ہیں کہ ہم نے پہلا نمبر کیا لکھا ہے اس میں change کتنا لائے تو change 1 لائے تو d of x ہمارے پاس 1 آج ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا آگے solve کرتے ہیں فرمولہ کونسا ہم یوز کر رہے ہیں f x plus del x یہ ہوا ہے 16 plus 1 تو 1 جو del x ہے اور یہاں پہ آ جائے گا فرمولہ اس کا ہوتا ہے f plus d y تو جیسے میں نے بتایا f ہمارے پاس کیا ہے x کی value کیا ہے 16 تو یہاں پہ آ جائے گا f 16 plus f dash of 16 یہ ہی آ جائے گا اب f x ہمارے پاس کیا تھا f x ہمارے پاس یہ x کی جگہ ہم نے value کیا رکھی ہو 16 تو 16 کی power کیا بنے گی 1 by 4 تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آ جائے گا 16 کی power 1 by 4 plus یہاں پہ کیا آئے گا f dash of x f x کا derivative لیا وہ value آج 1 by 4 x کی power minus 3 by 4 ٹھیک ہے اور x کی جگہ ہم کیا لکھیں 16 کی power 1 by 4 ٹھیک ہے اب 16 کو ہم کیا لکھ سکتے 2 کی power 4 لکھ سکتے 1 divided by 4 اس کو بھی لکھوں 2 کی power 4 whole کی power minus 3 by 4 4 4 سے cut جائے گا یہ 4 سے 4 سے جائے گا تو باقی 1 by 4 2 کی power minus 3 ہے نیچے آئے گی تو plus 3 بن جائے 2 plus 1 divided by 4 multiply 2 kitnä ہوتی 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 ہے تو 2 کی power 3 کی جگہ ہم لکھوں گا 8 2 plus 1 divided by 8 multiply 4 کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے 32 ان دونوں کو divide کرتے ہیں divide کرنے کے بعد 2 میں plus کرتے ہیں ہمارے پاس answer آ جائے گا 2 plus 0.03125 اب ان دونوں کو add کرتے ہیں تو ہمارے پاس value بچے گی 2.0103125 تو یہ ہمارے پاس value آ گئی 4 into under root 17 دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ explain کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا اس میں changing آئی ہے کچھ values change ہوئی تو آپ کو یاد رکھنا ہے f x کیا لیا ہو x کی جگہ پاس value 16 یہ میں value کیا رکھی ہے 16 تو یہاں پہ f 16 use ہوگا اس کا مدب اس کی value اور x کی جگہ جہا x use ہوگا ہم نے 16 ہی use کرنا ہے تو آگے ایک اور قصہ سمجھاؤ گا تو یہ آپ لوگ کو بلکل clear ہو جائے گا تو چلتے ہیں اس کے next جو پارٹ ہے اس کی خورت تو ہمارے پاس بچتا ہے 1 by 5 minus 4 by 5 اور last step میں یہ جا کے ہو جائے گا نیچے آئے گی تو power اس کی plus یعنی کہ f x کی ہمارے پاس value کیا آئے گی یہ اور f x کس کے اقل ہوتا ہے d y کے یہ میں پہلے بھی بتا چک ہوں جو f x d y کے equal ہوتا ہے اب next جلتے اب میں اس 31 کو break کرتا ہوں یہاں پہ break کرتا ہوں 31 is equal to 32 minus 1 کیونکہ اس کو 30 میں break نہیں کر سکتے اگر 30 میں break کریں گے تو 30 کے پیر نہیں بندے ہمارے پاس لیکن 32 جو 2 کی پاور میں بن جائے گا تو کچھ cutting ہو جائے گی تو یہ easily solve ہو جائے گا x ki value ہم رکھیں 32 اور del x ki value رکھیں minus 1 تو یہ یاد رکھئے گا اب اس کے بعد آگے اس کے کچھ steps کر لیتے ہیں اب ہمارے پاس کیا بنے گا f x plus del x یہ بنے گا اور x plus del x ہمارے پاس آ جائے گا اس کی power کیا ہے 1 by 5 ان دونوں میں میں نے کیا کر دیا del x کو add کر دیا اسی کو آگے solve کر دونوں میں del x add کر دیا اب کیا کر دیں ان میں values put کر جو 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 ہمارے پاس فرمولا جو میں نے پہلے لگا جیسے 16 یوز کیا تھا تو یہاں پہ ہم کیا یوز کریں 32 تو f 32 use کیا plus dy value ہمارے پاس جو value ہے وہ ہم put دینی وہ derivative value f dash 32 فیلال میں نے یہاں پہ لگ دیا اب ان دونوں کی value لگ دینی ہے f x کی value x کی جگہ ہم نے 32 f 32 اور power جو بھی ہے 32 ہوتا ہے 2 کی power 5 whole 5 1 by 5 ہے اسی طرح یہاں پہ اس کو لکھوں گا 2 کی power 5 whole 5 5 2 plus 1 divided by 2 کی power 4 یہاں بھی کیا بچائے 2 کی power 4 اب 2 کی power 4 کتنی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے 2 کی power 4 ہوتی ہے 16 2 plus 1 divided by 16 کو ہم نے کسی ملٹیپلای کرنا ہے سیدھا زیدھا ڈائریکٹ ہم ملٹیپلای کریں 5 کے ساتھ 80 آ جائے گا 2 میں add کریں گے تو answer آئے گا 2 point sorry sorry ہم نے یہ sign change کر دی ہیں تو یہاں پہ کیونکہ minus آرہ تھا تو یہاں پہ last میں minus 1 آئے گا کیونکہ 31 del x کی value ہے وہ ہمارے پاس minus 1 ہے minus 1 ہے تو یہاں پہ 7 میں minus 1 بھی آئے گا تو یہ minus 1 اس کو minus کر دے گا تو ان دونوں کو 2 میں سے یہ minus کرتا ہوں 2 minus 0.0125 which is equal to 1.9875 تو یہ آنسر آگیا ہمارے پاس 31 کی power 1 by 5 اب اس کا next part بھی کر لیتے ہیں اب next part میں اسی طرح میں نے cos 29 کو let کر لیا f x کے equal اس کا derivative لے لیتے derivative اس کا آ جائے گا minus sin x cos کا derivative کی ہوتا ہے minus sin x اب دوبارہ سے function لیتا ہوں میں function کی ہمارے پاس f x equal to cos x ٹھیک ہے اب f x plus del x into cos x plus del x یہ ہی آئے گا اب جیسٹ ہم کیا کریں گے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا جو dy ہوتا ہے del of x کے problem ہوتا ہے اب اس کو ہم change کرتے ہیں values کے آئیں گی تو اس کو میں لکھتا ہوں 30 minus 1 جو x ہوگا وہ 30 ہوگا اور جو del x ہوگا وہ minus 1 ہوگا جیسے کہ پہلے ہم بتا چکا ہوں جو ہم change کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں اب فرمولا دوبارہ سے لکھ رہا ہوں f x plus del x is equal to f x plus del y ٹھیک ہے اب f x کی جگہ ہم x 30 اور 7 میں آجائے گا d x d x جو ہم وہ value نکالتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے جگہ جو values ہیں وہ put دیتا ہوں f x equal cos x x کی جگہ ہم نے put کرنی ہے اس value cos 30 آجائے plus f x equal minus sin 30 اور 7 میں آجائے minus 1 اب کیا کریں cos cos 30 جو equal ہوتا ہے 0.866 کے ٹھیک ہے plus اس کے بعد ہم value نکالتے ہیں ٹھیک ہے minus sin sin 30 کی value ہوتی ہے minus minus یہ تو plus ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ 1 degree بجا دا sin 30 is equal to 0.5 یہ آپ نے calculator پہ value نکال لی اب 1 degree کی value ہمیں نکال لی پڑے گی 1 degree is equal to minus 1 to minus 1 کو change کر دیتا ہوں اس کو change کریں گے چاہیے گا کسی degree کو radian میں change کر na ہو تو pi by 180 سے multiply کرتے ہیں تو minus 1 is multiply pi by 180 pi کی value کی ہوتی ہے 3.14 divided by 180 0.0175 اس کو minus ہی اس کو بھی ہم plus رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں minus رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے value کیا یہ minus 1 degree کی minus 0.0175 یہ minus و minus plus ہو گیا اب ان دونوں values کو multiply کرنے کے بعد اس میں کیا کریں گے ہم plus کریں کے بعد ہم پاس value بچے 0.8747 which is equal to cos 29 degree اب اس کا next part بھی کر لیتے ہیں اب اس کا next part ہے اس میں sine 61 ہے تو اس کا میں فردر آپ بتا دیتا ہوں بلکل پچھلے question کی طرح یہ ہو گا f x رکھ لیا اور f x sine gravity بتائیں call of x تو اب f x plus del x یہ آجے گا ہمارے پاس sin x plus del x یہ آئے گا اب میں نکال لیتا values تو 60 60 رکھتا ہوں 60 plus 1 ٹھیک 60 minus 61 minus 60 تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا x کی value ہمارے پاس آجائے گی 60 اور del x کی value آئے گی ہمارے پاس which is equal to 1 degree ٹھیک ہے 1 degree آئے گی نا 1 degree کو radian میں اسی طرح چینج کرو گے تو یہ آپ کے پاس value نکلے 1 degree is equal to y value 0.0175 جو ہم نے پیشلے question میں نکال لی تھی اب y formula آپ نے use x plus del x is equal to f x plus d y d y f x k equal to f f 60 plus یہ پہ آجائے f dash of 60 سات میں del x آجائے اب sin 60 plus cos 60 اور del x کی جگہ 0.0175 اسے آگے آپ نے calculate کر لینا اس کو easily solve ہو جائے گا صرف calculator سے value نکال نہیں ہے اور ان کو plus کر دینا ہے تو آپ کا answer آجائے گا اب چلتے ہیں اس exercise کے last question کی طرف اس کا last question ہے اس کا پہلا part ہے find the approximate increase in the volume of cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02 سب سے پہلے volume of cube کی بات ہو رہی ہے suppose کر لیتا ہوں اس کی length ہو گی suppose اس کی length ہے اس کو l k کو رکھ لیتا length l ہم denote کر لیتا ٹھیک ہے ولم کا formula کیا ہوتا ہے ولم کو v کہہ سکتے لیتا l cube اور changes کی بات رہی ہے اگر changes کی بات ہو رہی ہے 5 سے 5.02 تو l کی value یہاں پہ کیا نکلے 5 اور زیادہ ہو رہا ہے 0.2 زیادہ جا رہا ہے تو d l ہو جائے گا x کا ذکر تھا l ہو گیا تو وہ ہی ہے 0.02 l کی value بھی آگیا d l کی value آگیا اب میں کیا کرتا ہوں اس کا سیدھا derivative لے لیتا ہوں v is equal to l کی v کا derivative ہوتا ہے v آ جائے گا اور l کا ہوتا ہے 3 l square اسی طرح آگیا ساتھ میں d l b آ جائے گا اب ان میں just values put کر دیتے ہیں values کیا n کی 3 اس کی جگہ value آئے گی 5 اس کا square اور 0.025 کا square کتنا ہوتا ہے 25 0.02 سب کو multiply کریں کہ تو آنے پاس آنسر کیا آ جائے گا 1.5 cubic unit تو just یہ اس کا volume آ جائے گا تو امید ہے کہ یہ part بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب اس کا part number 2 ہے اس کو بھی solve کر لیتے اب اس کا آگیا میں کہتا ہے find the approximate increase in the area of circular disk ایک ہمارے پاس circular disk ہے اس کا area increase ہو رہا ہے اور ہم نے find کر na یہ پہ increase of its diameter is increased from 44 to 44.02 اور اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ہمیں سب سے پہلے area کی بات ہو رہی ہے area کا فرمولا کیا ہوتا ہے circle کا پائے r square اس کو ہم لکھ لیتے اب یہاں پہ given diameter d کی value given 44 سے change ہو 44 سے change ہوگے 44.04 جا رہی ہے اب یہاں سے ہمیں پہلے r کی value چاہیئے r کا فرمولا ہوتا ہے d by 2 d کی جگہ 44 لکھوں گا تو equal to 22 r کی value آگیا ہمارے پاس 22 یہی آجائے گی اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر یہ ہمارے پاس d کی value یہ تھی تو 0.4 تھی نا اب r ہمارے پاس آگئے 22 d کام اب یہاں پہ d by 2 کریں گے تاکہ dr آجائے dr کتنا آئے گا ہمارے پاس کیونکہ یہ 0.4 تھی یہ diameter تھا ہمارے پاس diameter میں change ہو رہی تھی اب diameter r ہوتا ہے diameter اس کا half جو r ہوتا ہے radius ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم half کر دیں گے 0.2 پہ لیں گے ٹھیک ہے اب اس کا derivative لیتے اس کا derivative آجائے d a is equal to pi constant ہے pi آجائے گا اس کا derivative ہوگا to r into d r ٹھیک ہے pi اسی طرح pi کی جگہ اس کی value لکھ دے تو میں 3.14 multiply 2 r کی جگہ اس کی value multiply 22 multiply 0.2 سب کو آپس میں multiply کرتے ہیں ہمارے پاس answer آئے گا 27.64 square unit جس آپ نے یہ ڈیرمیٹر 3.1 آپ لوگوں کو clear ہوگی ہوگی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی تو اس کو ضرور آپ سمجھ رہے گا اگر آپ میں ابھی بھی اس exercise میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا تو آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کوئی اور exercise نہیں آرہی تو آپ comments میں مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا ان کی ویڈیو بھی upload کرتوں تو ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اپنی next lecture میں تب کیلئے اللہ حافظ